اس ویڈیو میں آج ہم سیکشن ایکسرسائز 2.2 سالف کریں گے اور اسی ایکسرسائز کے حوالے سے ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم نے اس ورک بک پہ کرنا ہے یہ ہے ایکسل ایکسپر 2-2A ورک بک اس ورک بک کو اپن کرنے کے لیے ہم اپنے ایکسرسائز فولڈر میں جائیں گے اور وہاں پہ اوبجیکٹف 2 میں ہمیں ایکسل ایکسپر 2-2A ورک بک مل جائے گی جیسی ہی میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ ورک بک میرے سامنے اوپن ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ڈیفرنٹ شیٹس ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس پر ٹاسک کرنے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں باری باری پہلا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے سٹوڈنٹ گریڈ ورک شیٹ کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ سٹوڈنٹ گریڈ ورک شیٹ ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد for the cells in the great column ہمارے پاس جو great column کے اندر جو cells موجود ہیں create and apply a custom conditional formatting rule that applies the four traffic light icon set آپ نے اس پورے column کے اوپر ایک conditional formatting rule apply کرنا ہے جو کہ four traffic light icon set formatting option ہے based on the cell values جو بھی cell values دیوی ہیں اس کے اوپر یہ والا آپ نے set formatting کرنی ہے اور پھر آگے آپ نے کچھ conditions ہیں کہ جو ہمارے پاس four traffic lights ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس ہوتی ہے green light red light yellow light اور پھر black light تو black icon light ہم نے ان values کے لیے display کرنی ہے جو کہ 50 سے less ہے red icon line ان کے لیے جو کہ 50 اور 59 کے بیچ میں آتے ہیں yellow icon line ان values کے لیے جو کہ 60 اور 79 کے بیچ میں آ رہی ہیں اور green icon ان کے لیے جو کہ 80 سے above ہے تو یہ کچھ conditions ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے traffic lights icon set apply کرنا ہے تو اس column کو میں select کر لیتا ہوں conditional formatting میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے جانا ہے icon sets کے اوپر اب آپ دیکھیں یہاں پہ different icon sets ہیں کسی بھی ایک طرف جب میں اپنا mouse لے کے جاتا ہوں تو اس icon set کے حوالے سے کچھ information آ جاتی ہے اب جیسے اگر میں shapes کے section میں آؤں تو یہاں پہ یہ ہے four traffic lights اس کو اوپر اگر میں click کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ four traffic lights apply ہو چکی ہیں اور لیکن ہم نے یہاں پہ صرف یہ apply نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر ہم نے یہ تمام rules apply کرنا ہے تو اس کے لئے میں اس کو select کرتا ہوں اور conditional formatting میں جاتے ہیں اور جو ابھی ہم نے اس کے اوپر rule apply کیا تھا four traffic lights کا وہ apply کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے manage rules پہ جانا ہے اب یہ جو rule ہم نے apply کیا ہے اس پوری range پہ اس rule کو ہم select کریں گے اور edit rule کے اوپر click کریں گے edit rule پہ click کرنے کے بعد اب ہماری تمام cells میں موجود تمام values کے اوپر یہ rule apply ہوگا اس لئے format all cell based cell values جتنے بھی cell values ہیں سب پہ apply ہونا ہے اس لئے میں نے اس option کو select کیا اس کے بعد یہاں پہ icon set ہم نے جو set کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس یہ موجود ہے اور یہ ہمیں کہا گیا ہے اسی طرح سے اب یہ چیز آ جاتی important کہ یہاں پہ ہم نے set کرنا ہے اس کو اب جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ green icon آپ نے کرنا ہے 80 سے above تو اب آپ دیکھیں when value is اور یہاں سے type ہم number select کر لیں گے greater than اور equals to 80 تو وہ تمام values جو کہ 80 یا 80 سے above ہیں ان تمام کو green color دے دیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا rule اس نے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے yellow icon دینا ہے 60 سے above values لیکن 79 سے less یا 80 سے less 80 سے less کتنا ہوگا 79 تو یہاں پہ ہم جو yellow ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں when less than 80 یعنی less than 80 سے مراد 79 and onwards ساری values اور greater than کتنا ہونا چاہیے 60 اور یہاں سے بھی ہم اس کی type number select کر لیتے ہیں 60 یہ ہو جائے گا ہماری values yellow کے لیے اور یہاں پہ next اس نے کیا کہا ہے کہ red icon آپ نے کرنا ہے 50 to 59 59 مطلب 60 سے less so when less than 60 آ جائے گا and greater than or equals to 50 تو 50 اور 60 کے درمیان ان کی ساری values کو red color سے show کیا گیا اور اس کی بھی type ہم یہاں سے number select کر لیتے ہیں اور اس کو میں رکھ لیتا ہوں 50 اور جو black icon ہے یہ less than 50 کے لیے ہے جیسے کہ یہاں پہ کہا گیا display the black icon for values less than 50 یہ میں نے apply کر دیا ہے اس کے اوپر اب میں ok کے اوپر click کرتا ہوں apply پہ click کریں گے ok پہ کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام values جو کہ 50 سے less ہیں ان تمام کو یہاں پہ show کیا گیا ہے black color سے وہ تمام values جو کہ 50 اور 60 کے بیچ آ رہی ہیں ان کو red color سے show کیا گیا اور وہ تمام values جو کہ 60 اور 80 کے بیچ آ رہی ہیں وہ تمام yellow میں ہیں اور green وہ values ہیں جو کہ 80 سے above values ہیں تو یہ تھا ہمارا task 1 جو کہ ہم نے کر لیا ہے اب چلتے ہیں ہم نے task number کو open کر لینا ہے project worksheet کو open کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر cell select کرنے ہے percent column کو تو میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں یہ میرے پاس project worksheet ہے یہ میرے پاس percentage کا column ہے اس کو select کر لیا create and apply a custom conditional formatting rule that applies the data bar format with a green gradient fill based on the cell values اب ہم نے اس کے اوپر conditional formatting rule apply کرنا ہے وہ ہم نے یہاں سے data bars میں آکھ green gradient fill یہ ہمارے پاس gradient fill ہے دو قسم کے ہوتے ہیں یہ solid fill ہے اور gradient fill ہے اس کو میں select کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ apply ہو گیا based on the کلیے میں یہاں پہ select کرتا ہوں اس پورے column کو اور conditional formatting میں جاتے ہیں manage rules پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے rule apply کیا تھا اس column کے اوپر اس کو select کروں گا اور edit rule کے اوپر کلک کر لوں گا تو اب ہم نے یہاں پہ کرنا ہے کہ جو minimum value پہ کلک کریں گے اوکے پہ تو یہ دیکھیں اس پورے column پہ ہم نے یہ rule apply کر دیا ہے اب اس کے اندر جو value 0 سے کم ہے وہ جو ہے آپ پہ gradient fill نہیں کیا گیا جو بھی value 0 اور 1 کے بیچ میں آرہی ہے صرف اس کو fill کیا گیا ہے اب چونکہ پرسنٹیج میں شو ہو رہا ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ 46 ہے یہ 10 ہے یہ پرسنٹیج میں شو ہو رہا اگر میں اس کو number میں convert کرتا ہوں تب آپ کو اصل values پتہ چل جائیں گی یہ ہمارے پاس number format میں یہ real values ہیں پرسنٹیج میں کرتے ہیں پھر اس range کی value کو gradient fill کیا گیا ہے یہاں سے واپس میں اس کو پرسنٹیج میں convert کر دیتا ہوں بلکہ اس پورے کولم کو select کیا اور یہاں سے ہم اس کو پرسنٹیج میں convert کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی decimal value decrease کر دیتے ہیں اب یہ ہمارا task complete ہو چکا ہے اب چلتے ہیں project 1 کے task 3 کی طرف ہم نے کرنا یہ ہے product inventory worksheet کو open کر لینا تو آئیے چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس product inventory worksheet ہے اس کو open کرنے کے بعد for the product name column product name کا جو column ہے وہاں پہ ہم custom conditional formatting rule apply کرنا ہے جو کہ تمام duplicate product name کے اوپر apply ہوگا لیکن اس کے اندر ہم نے اس کو indicate کرنا ہے orange fill color سے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو product inventory کی worksheet میں یہ product name ہے اس column کو میں select کرتا ہوں conditional formatting میں جائیں گے highlight sell rules کے اوپر click کروں گا یہاں پہ آپ آپ کے پاس ایک option آتا ہے duplicate values کا جیسی میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ set کر دینا ہے duplicate values کو highlight کرنے جا رہے ہیں لیکن کس color سے highlight کرنا ہے وہ ہے orange fill جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کے لئے ہم click کریں custom format پہ custom format پہ click کرنے کے بعد format cells کا option کھل جائے گا اور fill کی اس tab کے اندر ہمارے پاس orange fill color موجود ہے اس کو select کروں گا یہ ہمارے پاس required تھا OK پہ click کروں گا اور یہاں سے آپ نے OK پہ کلک کیا تو دیکھا آپ نے تمام duplicate values کو orange fill color سے display کر دیا گیا ہے یہ تھا ہمارا task number 3 تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم نے section exercise 2.2 کے حوالے سے project 1 سے متعلق جتنے بھی tasks تھے وہ تمام complete کیے ہیں